اسلام علیکم دوستو میں ہوں سہیل سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ سیکھیں چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پیج کے اوپر وارٹر مارک کو لگانا سیکھیں گے اس کو کس طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پچر وارٹر مارک اور ٹیکس وارٹر مارک میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے وارے میں بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے نیو فائل اوپن کرنے کے لیے ہم ایک کی پریس کریں گے کنٹرول اینڈ جیسے میں یہ کی پریس کرتا ہوں تو میرے سامنے نیو فائل اوپن ہو جاتی ہے اچھا اس کے اوپر ہم وارٹر مارک کیسے لگائیں گے سب سے پہلے آپ نے پیج لیاؤٹ میں جانا ہے یہاں پر لکھا ہوئے وارٹر مارک اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوئے کسٹم وارٹر مارک اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے اب یہاں پر لکھا ہوئے پچھر وارٹر مارک اور یہاں پر لکھا ہوئے ٹیکس وارٹر مارک اگر آپ نے ٹیکس وارٹر مارک لگانا ہے تو یہاں پر ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پر جو بھی آپ وارٹر مارک لگانا چاہتے ہیں فار اگزامپل میں چینل کا نام لگا دیتا ہوں آؤ سیکھیں اور یہاں پر آپ اس کی جو بھی ہے کلر وغیرہ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں اور یہاں پر سیمپل آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وارٹر مارک لگ چکا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اکثر یہ اپنے کسی بھی نوٹ بوک یا کی بوک وغیرہ جو سر سے آپ کو اسائیمنٹ وغیرہ ملتی ہے اس کے اندر آپ نے یہ وارٹر مارک لگا ہوا दیکھا ہوگا آپ پچھر وارٹر مارک ہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جو سنت ملتی ہے اس کی بیک 아پ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس رائٹنگ کے پیچھے وارٹر مارک لگا ہوتا ہے پچھر وارٹر مارک گرین کلر تھا آپ نے ایک سار دیکھا ہوگا تو وہ کیسے لگتا ہے وہ بھی آپ کو میں اسی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں آپ نے اگین یہاں پر جانا ہے وارٹر مارک میں کسٹم وارٹر مارک کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر جانا ہے پچھر وارٹر مارک اب جیسے آپ پچھر وارٹر مارک کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے سلیکٹ پچھر اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جو بھی پچھر آپ لگانا چاہتے ہیں وارٹر مارک کے لئے وہ آپ سلیکٹ کریں اور انسٹ کے اوپر پریس کر دیں اور اپلائے کر دیں تو جیسے آپ اپلائے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پچھر وارٹر مارک پر لگ چکا ہوئے یہ کس طرح سے ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہاں پر ایک کی استعمال کرتا ہوں ایکول آر این ڈی رینڈ بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز اس کو میں تھوڑا سا مزید کوپی کر کے یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کبول سا لگ رہے ہیں کہ یہ اوپر رائٹنگ ہے اور پیچھے آپ کی جو پچھر وارٹر مارک وہ لگا ہوئے تو یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے ہاں اگر آپ کو اس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وارٹر مارک میں آپ جائیں اور یہاں پہ لکھا ہوئے ریموف وارٹر مارک اس کو پر آپ کلک کر دیں تو جو وارٹر مارک ہے وہ ختم ہو چکا ہوئے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا تک تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ